اے اللہ اے ہمارے دھب اے کون و مقاہ کے مالک ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم پر کرم فرما اے اللہ ہمارے بزرگوں میں تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے برے سغیر میں سرزمین کے لیے بابا قوم قائد عظم کے قیادت میں بے حساب قربانیتی ہیں ہماری سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا اے اللہ ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچالے ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما ہماری بلتیوں کو معاف فرما ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعاوں کے تفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعاوں کے تفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ ہمارا یہ پرچم ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو مادنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے اے اللہ اے ہمارے پروردگار پاکستان کے ہر شہری کا دل تاثب گرہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنی خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے اے اللہ ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق اطافرما اے اللہ ہمارے سرزمین پاک کو ہر برائی سے پاک کر دے اور ہمارے ملک کو ساری دنیا میں عزت و شوکت اطافرما دے اور پاکستان کو صحیح معنی میں اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ فرما مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ ہم سے درگزر فرما ہم پر رحم کر تُو ہمارا مولا ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے اللہ ہمارے پیارے نبی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے آمین یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکینہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہی ہے جو بلن منشان اور عظمت مالا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکینہ ہے اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس کے لشکر کو غالب کیا اور اس اکینے نے تمام گروہوں کو شکست دی اور قیامت تک اللہ کی رحمتیں اور سلامتیں ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پیروی کرنے والوں پر اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ ہمارے اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ان کی اس کابش کو قبول فرما اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دیں اے اللہ پاک پیارے نبی کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دیں اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں ہمیں ہمارے والدین ہمارے اہل و آیال اور تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں اے اللہ پاک تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما دیں اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت دے رہے ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمدن عبدہو و رسولہ اے تمام جہانوں کے مالک ہمارے دعا قبول فرما لیں آمین یا رب العالمین